تاسک فورس ساؤزنٹ ٹیم نے ایک اطلاع پر چھاپے مارتے ہوئے کرکٹ ستہ بازوں کا پردہ فاش کیا تین افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے دو لاکھ ستیاسی ہزار ایک سو پچاس روپے نفض رقم اور دیگر اشیاں برامت کیا تاسک فورس ساؤزنٹ ٹیم نے ایک اطلاع پر کرکٹ ستہ بازوں کے گروہ کا پردہ فاش کیا اور تین افراد کو گرفتار کیا ان کے قبضے سے دو لاکھ ستیاسی ہزار ایک سو پچاس روپے نفض رقم ایک ایل ایڈی ٹی وی دو لیپ ٹاپس بارہ سیل فونز برامت کیے بتایا جاتا ہے کہ ستہ بازوں کی گینگ ہندوستان اور سری لنکا کے درمیان ہونے والے دوسرے ونڈے کرکٹ میچ جو کہ محالی اور پنجاب میں 13 دسمبر کو ہونے والا تھا اس کے لیے ستہ بکنگ کر رہے تھے اور پیسے وصل کر رہے تھے یہ جو بھارت اور سری لنکا کا میچ چلا ہے محالی میں وہ سب لوگ دیکھے ہیں یہ پیرلی ایک بیٹنگ کا کام چل رہا تھا دو جگہ پہ یہ پہلا ٹیم ہے سو دیپیش جین پہلا پاسن دیپیش جین اور شیخ فاران یہ دونوں میل کے بیٹنگ چلا رہتے ہیں شیخ فاران ہے سو یہ پیسے کلٹ کرنے کا بوئی پیسے کلٹ کرنے کا بوئی انہوں آج پتا چلا کی انہوں کل ہوئے سو میچ میں بیٹنگ چلا اور اس میں ٹرانسیکشن جو بھی ہوا آج پیسے کلٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ انفرمیشن میں ہم لوگ ان کو پکڑے اور مین پرسن ہے جو دیپک جین اور ان سے فون پہ کانٹیٹ ہے سو لوگ باہر رہ کے آپریٹ کر رہے سو اور دو لوگ ہیں ان لوگ کا نام نیراج ملانی ایلیاس چنٹو اور سنجے گجراتی انہوں ایک سگندراباد کے رہنے والے ہیں اور ایک چیتانیپوری میں رہنے والے ہیں ان چاروں ایک ایسے میں پکڑے گئے ہیں ان کے پاس میں سے دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے اور ایک ایلی ڈی ڈی اور دو لائپ ٹاپس دس سیل فون سیز کر رہے ہیں ہم لوگ انہوں میٹرک سوپویر یہ سوپویر سپیشلی یہ بیٹنگ کے لیے تیار کھرے تھے یہ سوپویر وہ سوپویر بیجنے والے وہ سسٹم لائے جب لائپ ٹاپ لائے جب اس کو انسال کر کے بیجاتے ہیں انہوں کو چارج بھی کرے گا پچاس ہزار ویسا اور یہاں پہ ایک ایجنٹ کو رکھ کے یہ بیٹنگ کام چلا رہے تھے اور ویری فیموس اپس یعنی ٹیلی گرام واتس اپ اور فون پہ یہ بات کر کے زیارہ انفرمیشن بیجا کے یہ بیٹنگ چلا رہے تھے ان چاروں کو یہ کیس میں ہم لوگ سائٹ کر کے مارکٹ پیس والوں کو حوالے کر دے رہے اور سیکنڈ ٹیم یہ کل پکڑے سو رات میں سالہ ماغاپورا میں رہتا ہے انہوں بیگم بزار میں اس میں بھی تھوڑے لوگ انبال ہو کے ہیں اس کا ڈیٹیلز ابھی تک نئے معلوم تھوڑا جانکاری کرنا ہے کالڈ ڈیٹیلز لانے کے بعد یہ بیگم بزار میں یہ بیٹنگ چلا رہا تھا ان کے پاس میں سے ڈیٹی لانے کے پاس�� ہمیں انفلنس کرنے کے لئے کوشش بھی کرتے ہیں اور تھوڑے لوگ باہر سٹیٹس میں رہ کے بھی ہی فون پہ آؤپنیٹ کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ ٹرائے کر رہے ہیں وہ لوگ کو پکڑنے کے لئے پہلا کیس میں ہم لوگ ایک آدمی کو پکڑے اور دوسری کیس میں ایک آدمی دو آدمی کو پکڑے اور دونوں اپسکارڈ ہی ہیں